اسلام علیکم دوستو یاد رکھو مسجد اقصہ صرف فلسطین اور حماس کے مسلمانوں کی نہیں بلکہ پورے دنیا کے مسلمانوں کی ہے اس کے لیے آواز اٹھانا اور لڑنا یہ تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے شرف کی بات ہے اور اگر ہم یہ نہ کر سکتے تو کم سے کم ہم مسجد اقصہ کے لیے اور وہاں لڑنے والے مسلمانوں کے لیے دعا تو کر ہی سکتے ہیں یاد رکھو مسجد اقصہ سے بیت المقدس سے فلسطین سے تب تک تمہارا رشتہ قائم ہے جب تک قرآن کے اندر یہ آیت تمہیں بلا رہی ہے اور وہ آیت یہ ہے سبحان اللہ ذی اسرہ بی عبدہی لیلم من المسجد الحرام الیل المسجد اقصہ اللہ ذی بارکنا ہولہو لینوریہ من آیاتنا انہو ہوا السمیل وسیر اے اللہ مسجد اقصہ کو آزاد کرا دے ہمیں مسجد اقصہ کے سہن میں سجد کرنا نصیب فرما آمین